اب عبادت کی بیدت کئی قسموں کی ہے کچھ لوگوں نے چار میں باتا کچھ لوگوں نے چھے میں ایک ایسی ایک بیدت پر ایک قسم اس میں یہ ہے کہ ایسی عبادت کرنا جس عبادت کی اصل قرآن و حدیث اور شریعت میں موجود ہی نہ ہو یعنی کوئی آدمی ایسی نماز پڑھے جو نماز ہے ہی نہیں کوئی ایسا روزہ رکھے جو روزہ شریعت میں بتایا ہی نہیں گیا کوئی عید ایسی منائے جو عید شریعت میں نہیں ہے عید الازہ عید الفطر اور ہفتے کی عید جمعہ یہ تین عید ہے اب ملاد کے نام پہ کسی نام پہ کوئی عید ایجاد کر رہا ہے تو وہ نصارہ کی مشابعت کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی تعلیم کی مخارفت کر رہا ہے کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے بڑی بڑی باتیں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے صحابہ اکرام کو اور نہ آپ نے یہ محبت کا میار نہیں بتایا اب کوئی عید اگر اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہے اور آپ بنا رہے ہیں تو یہ بیدت کا اردکاب کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو دین کا حصہ مان رہے ہیں کوئی بھی عید اور کوئی بھی جشن کے طور پر اگر منایا جائے اور اس میں شرعی کچھ کام کی جائے محفیلے مناقض کی جائے عبادات کے خاص عمل کیے جائے بیدت ہے یہ ایک قسم ہوئی دوسرے قسم ہوئی ہے کہ شریعت میں عبادت تو موجود ہے لیکن اس عبادت کی کوئی ایسی صفت آپ اختیار کریں جو شریعت نے نہیں بتائی جیسے ذکر و اذکار قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے موقعوں کے اذکار صبح شام سونے کے کھانے کے بعد کے پشاپ پکانے کے لئے جانے کے لئے اور نکلنے کے لئے مختلف اذکار اور دعائیں موجود ہیں اب اگر کوئی شخص کوئی نیا ذکر ایجاد کرتا ہے وضو کا ہر عضو دھونے کے لئے یہ ذکر ہے فنا کام کے لئے یہ دعا ہے تراوی کی شار رکت کے بیٹ میں تسبیح تراوی یہ ہے کسی کتاب میں موجود نہیں ہے میں اچھر کہتا ہوں کہ ہم میڈین انڈیا ہے روزہ رکھنے کی نیت کا کوئی دلیل کوئی الفاظ نہیں ہے ہم نے دعا بنا لی گھڑ لی اسی طریقے سے ہمارے یاں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حلقہ بنا کے مسجدوں میں اجتماعی طور پر بلند آواز سے مختلف قسم کے عذکار کرتے ہیں بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لئے مختلف قسم کے عمال کے آیتِ کریمہ کا ورد کر لیجئے فلا عمل کر لیجئے ان میں سے کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہِ گرام سے ثابت نہیں ہے بلکہ ان کا رد ثابت ہے سنانِ دارمی اور دوسری کتابوں میں لمبی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رکے کا واقعہ موجود ہے کہ مسجد میں کوفہ کے اندر کچھ لوگ نماز کے بعد ذکر ازکار سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم اجتماعی آواز سے کہنے لگے حتیب موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابی انہوں نے اطلاع دی آپ دورے بھاگے پہنچے اور کہا یہ کیا ایجاد کر لیا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں آپ کے کپڑے موجود ہیں آپ کے بردن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں اور تم نے یہ نئی چیز اجاد کر لی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سیادہ فضل ادوالے ہو گئے انہوں نے کہا یا ابا عبدالرحمن ما اردنا اللہ الخیر اے ابو عبدالرحمن اے عبداللہ ابن مسعود ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا نیت اچھی ہونے سے ہیں جو بھلائی کے ارادہ تو کرتے ہیں نیت تو رہتی ہے بھلائی کی لیکن اس کو پاتے نہیں ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک قوم ایسی ہوگی کہ وہ دین پر بہت عمل کرنے کا دعویٰ تو کرے گی لیکن دین سے باہر ہو جائے گی الفاظ میرے ہیں میں اختصار کے لیے کہہ رہا ہوں ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا راوی کہتے ہیں کہ جین لوگوں کو عبداللہ ابن مسعود نے اس وقت مسجد میں سردانش کر کے مسجد سے باہر مکالا ذکر و عسکار کرنے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اعتراض نہیں تھا سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی بڑی فضیلت ہے یہی وہ کہہ رہے تھے لیکن جس طریقے پر کہہ رہے تھے وہ رسول اور صحابہ کے طریقے کے خلاف تھا اس لیے بیدت تھا دین میں نئی چیز تھی اور اہل حق کی ایک پہشان یہ ہے میرے بھائیوں اہل حق کی پہشان یہ ہے کہ وہ شریعت کے بگڑتے ہوئے چہرے کو برداشت نہیں کرتے شرک اور بیدت سے سمجھ ہوتا نہیں کرتے اگر شرک اور بیدت پر خاموشی اختیار کر لیتے ہمارے اسلاف اور آج بھی علماء حق خاموشی اختیار کر لیں تو عوام کے لیے حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گی بیدت کا یہ کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اصلی شریعت اور نقلی شریعت میں عام آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے حق ابن مسعود نے ان کو مسجد سے نکالا راوی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو نکالا تھا عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ مجھے ڈر آئے گے تم انہی لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ تو کہا ان میں سے اکثریت کو میں نے دیکھا کہ نہروان کی لڑائی میں جو خارجیوں نے حضرت علی کے مقابلے میں لڑی تھی اور حضرت علی نے ان کو شکست دیتی نہروان کے مقابلے میں ان میں سے اکثر لوگ حضرت علی کے مقابلے میں لڑ رہے تھے سنانیدارمی میں اور دوسری کتابوں میں تھوڑے الفاظ کے فرق سے یہ روایت تفصیل سے موجود ہے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں تو میں یہ دوسری قسم بتا رہا تھا کہ شریعت میں کسی عبادت کی کوئی صفت نہیں ہے عبادت ثابت ہے لیکن جس صفت پر ام اور آپ کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ذکر و اسکار کی مقصود شکل و صورت اختیار کر لی جائے کہ مولوی صاحب نے بتایا ہمارے امبانی میں بھی سمجھ میں نہیں آتا پوک جان کے لیے دعا درود کے لیے مرد اور خواتین کچھ علماء کے پاس کچھ پرائیوٹ میں جاتے ہیں توفے طائب دے کے سوچتے ہیں کہ کچھ ایسا پرائیوٹ ذکر و اسکار مجھے ملے جو دوسروں کو نہیں پتا تلسماتی اثر اور انداز اثرات کے تعد ہم راتو رات جو ہے ہمارے مسائل حل ہو جائیں امیر بن جائیں کردادہ ہو جائیں بیماری دور ہو جائیں اولاد مل جائیں اور نہ جانے کیا کیا ہو جائیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعا اور اسکار پر انہیں اتمنان ہے ہی نہیں حالانکہ اس سے زیادہ بہتر اور پاورفل کوئی ہو ہی نہیں سکتا رسول کی بتائے ہوئی دعا اور اسکار کو اگر آپ اعتمام کرتے ہیں تو دو فائدہ ایک تو دعا بھی کر رہے ہیں دوسرے اتباع سنت آپ کو عجر سواب ملے گا یہ تو ایک نیا بنا آپ ایسے بھی دیکھئے کہ ہمارے آپ کتنی دعائیں ہیں اگر بیدت میں بیان کروں تو میرا خیال ہے کہ اسی میں وقت چلا جائے گا ایک لمبی فہرست علامہ علوانی رحمہ اللہ نے بیدت کی انسائیکلوپیڈیا بنائی ہے ہمارے یہاں نماز دیکھئے ازان دیکھئے ابھی ازان سے پہلے درود چل رہا ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے میں اسٹیج سے بول رہا ہوں کسی کو برا لگے تو مجھے کہے منتظمین کو نہ کہے میرا کام ہے بتانا میں اس کو حق مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو برا لگ رہا ہے وہ قور کرے میں ان کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا سلف سے آج تک یہ چلا رہا تو ابھی کچھ دینوں سے ہمارے ہاتھ تیز تیز جو ہے ناعت اور کیا کیا پڑھی جاتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ذکر کرنے نہیں دیتے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو تلاوت کرنے نہیں دیتے مریضوں اور پریشان لوگوں کو تکلیف پر مبتلا کرتے ہیں یہ سنت نہیں ہے بیدت ہے ہمارے ہر معاملے میں دیکھئے نماز شروعات ہو رہی ہے نیت کرتا ہوں پیچھے اس امام کے فلا 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 یہ کہاں سے لائے آپ کسی کتاب میں آپ نہیں پائیں گے حدیثوں میں قرآن میں پوچھئے اپنے علماء کرام سے عدب و اعترام کے ساتھ پوچھئے کہ نیت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں جو دعا ہے نبی کی پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کوئی تشفی نہیں ہے اب سنہ پڑھتے ہیں تو اس میں الفاظ کا سبحانک اللہم و بحمد و تبار قسم کا یہ اتنے الفاظ ہیں اور بھی دوسری سنہ کے سیغے اور کلمات ہیں اس میں بڑھا دیا الفاظ کا اضافہ کر دیا روزہ افطار کے اللہم لکسن توالا اس کے کافتار تو اسی پر کلام تھا اس میں اور زیادہ میڈین انڈیا کر کے بڑھا دیا تو کچھ دعاوں میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں پڑھنے کے لئے کہا کہ امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے دلائل سے ثابت ہے اسے اختلافی مسئلہ بنا کے ترک کر دیا مختلف موقعوں پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں میت کی تدفین کے بعد اس کے فلا دو دین کے بعد دعاوں کے بعد اجتماعی طور سے فاتحہ درود اور نجانے کیا کیا معاتم کی مجلی سے منعقض ہو رہی ہے تو دوسری بیدت کی ایک قسم ہے کہ صفات میں تیسری چیز بیدت کی قسموں میں سے ایک ہے کہ عبادت میں زیادتی کی جائے جو عبادت متعین ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ دعاوں میں اضافہ کر دیا کوئی آدمی اگر زہر کی نماز پڑھ رہا ہے سب تو پتا ہے کہ فرض چار رکت ہے اگر کوئی شخص چاہے کہ میں پانچ رکت پڑھ لوں تو چلتے بھرتے کسی بھی آدمی سے پوچھئے کہ کیا یہ نماز ہوگی میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کہے گا کہ نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس لئے کہ شریعت نے چار بتایا پس ساری بیداد پر اسی کو قیاس کر کے سمجھ لیں ہم ان سے بھی تو بجھ سکتے نا بھائی پانچ رکت نماز پڑھ رہا ہوں تو ایک رکت بڑھا کہ اچھا ہی کام تو کر رہا ہوں اس میں رکو رکو ہی تو کر رہا ہوں سجدہ ہی تو کر رہا ہوں اگر ایک رکت میں دو سجدہ ہے اور اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے میں تین چار سجدہ کر لوں تو چلے گا یا نہیں چلے گا سجدہ بہت اچھی چیز ہے لیکن مخالفت رسول کی بنیاد پر جب آپ نے تعداد بڑھائی تو آپ کا معاملہ رد ہو گیا آپ نے تعداد بڑھا دی جو شریعت نے نہیں بتا اس کی مخالفت کی سیرت النبی کی مخالفت کی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنس بدل دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شریعت میں بتایا قربانی کے یہ یہ جانوار ہے بہیمت الانام آپ بولیں گے گھوڑے کی قربانی کر لو ہرن کی کر لو اور فلا جانوار کی کر لو نہیں چلے گی جس بدل دی آپ نے آپ نے کسی ایسے سبب سے نیکی کا کام کیا حبادت ہے اب فرض کیجئے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ستائیس رجب کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو میراج بھی علاقے اس میں اختلاف ہے تاریخ میں بڑا اختلاف ہے صحابہ اکرام اگرام عمل کرتے تو ہم کو پتا رہتا اگزیٹ پتا رہتا کہ کون سے دن کو وہ مناتے تھے صحابہ مانتے ہی نہیں تھے میراج کا واقعہ بہت عظیم اس شان ہے اس میں بڑی نشانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس دن کو خاص کر کے کوئی نماز پڑھنا روزہ رکھنا یا رجب کے مہینے میں صلات الرغائب اور رجبی جو موضوع اور جھوٹی حدیثوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے ایسا عمل کرنا یہ بغیر سبب کے سبب متین کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی یہ شرائط ہے کہ آپ نے جو جنس بتائی اس جنس پر عمل کیا جائے اس کو اختیار کیا جائے جو سبب بتائی اس سبب کی بنیاد پر عمل کیا جائے جو مقدار بتائی جو جگہ بتائی جو تعداد بتائی جو قیفیت بتائی جیسے نماز بتائی ویسے آپ پہلے سجدہ کریں بعد میں رکو کریں نہیں چلے گا وضو کی ترتیب علیہ وسلم نہیں چلے گا جو قیفیت بتائی یہ رسول نے وہی کرنا پڑے گی نومی تاریخ کو حاجی کو جو ہے عرفہ میں رہنا ہے اب وہ سوچیں وہاں بہت بھیل ہوتی ہے نوزو قادہ کو میں عرفہ میں چلا جاؤں گا یا دوسرے دن چلا جاؤں گا نہیں چلے گا دین آپ نے بدل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں چلے گا اسی طریقے سے بدد کی ایک قسم ہے کہ اس کا وقت جو مقصوص ہے جو میں نے مثال دیا بھی کسی ایسے وقت کو کسی عبادت کے لیے ایسے وقت کو متعین کر لینا جس کی تخصیص شریعت نے نہیں کی کسی عمل کے لیے شریعت نے کوئی خاص موقع نہیں بتایا عمل ہے شریعت میں ثابت لیکن تخصیص آپ کر رہے ہیں جیسے پندرہ شابان کا روزہ اور رات کے نماز نماز جائز ہے نوافلہ آپ روز رات میں پڑھ سکتے ہیں اس کی ترغیب ہے روزہ آپ نفلی رکھ سکتے ہیں عام دینوں میں بھی لیکن ایک تاریخ کو پندرہ شابان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں سے اور ثابت نہیں ہے آپ نے اس کو خاص کیا مطلب شریعت میں آپ نے اضافہ کیا اور ایسا ہر اضافہ ایسی ہر بیدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام فرمائی ہے آپ ہر جمعہ کے خدمے میں کہتے ہیں کل محدثت بیدعا وکل بیدت زلالا ہر نئی چیز دین میں بیدت ہے ہر بیدت گمراہی فاضر روایتوں میں اضافہ ہے صحیح مسلم میں دوسری روایتوں میں اضافہ ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ایاکم ومحدثات الامور تم نئے نئے امور سے بچتے رہنا نئے امور سے بچنا اس لئے کہ ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی ہے ہر نئی چیز بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے جس نے کوئی چیز ہمارے اس دین میں ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو ورد ہے اس اعتبار سے بیدات جتنی ہے سب حرام ہے کوئی بیدت بیدت حسنا نہیں ہے دین میں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ دین میں کوئی بیدت بیدت حسنا نہیں ہے اگر دین سے ہوتا لکھتے اگر کوئی عمل ہے جیسے ہمارے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے قرآن کو ترتیب کیا اس کی اصل موجود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اور حدیثوں کو لکھوایا صحابہ اکرام لکھتے تھے لیکن اکٹھا نہیں تھا اصل موجود ہے تراوی کی اصل موجود ہے اس قسم کی لولی لنگنی دلیلوں کی وجہ سے دین اسلام کے صاف و شفاف چہرے کو داغدار کرنے کے لئے بیدت کے دروازے کھولے گئے کہ بیدت حسنا ہے کسی نے کہا کہ مصطحب سمجھ کے کوئی عمل کیا تو وہ بیدت نہیں ہوگی جی ہاں مصطحب بھی دین کا حصہ ہے اس لئے کہ مصطحب پیادر ملتا ہے لہذا مصطحب سمجھ کے بھی اگر کوئی دین میں نیا کام کرتا ہے تو وہ بیدت کہلائے گی یہ بیدت سے متعلق چند باتیں میرا وقت کم بچا ہے اس کا دوسرا پہلو بیدت کی میں نے تعریف یا تھوڑی سی تجھوڑا ہاتھ اس لئے کی ہے تاکہ اس موضوع کو اگر سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سنگینی کا احساس لوگوں کو نہیں ہوتا سنتے رہا um سنتے رہا